الیکسینڈر 350 سے 323 قبل مسیح تک مکدونیا کا حکمران رہا اس نے ارستو جیسے استاد کی صحبت پائی باپ کی موت کے وقت سکندر کی عمر 20 سال تھی لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی اسے مکدونیا کی حکمرانی مل گئی ورنہ اس دمانے کا قائدہ تو یہی تھا کہ بادشاہ کے انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذرا بھی موقع ہوتا سکندر ایک تو یہ کہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا دوسرا اس وقت مکدونیا کی حکمرانی کا اور کوئی خاص دعویدار نہیں تھا لیکن احتیاط کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو کسی بھی طرح اسے نقصان پہنچا سکتے تھے یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی ستیلی بہن کو بھی قتل کر دیا وہ بیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور تئیس سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی اور پھر وہ شام پہنچا اس کے بعد اس نے یوروشلم اور بابل کا روح کیا پھر وہ مصر سے نکلتا ہوا ہندوستان تک جا پہنچا ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اپنے عزیز گھوڑے کی یاد میں پھال یا شہر آباد کیا مکران سے ہوتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کیا راستے میں ٹائی فائڈ میں مبتلا ہوا اور تین سو تیس قبل مسیح میں تیتی سال کی عمر میں بخت نصر کے ماحل میں انتقال کر گیا دنیا کو آج تک یہی بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل فاتح اور بادشاہ تھا اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکزینڈر ڈی گریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندر آزم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا لیکن آج 21 سدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیکزینڈر کو سکندر آزم کہلانے کا حق حاصل ہے میں دنیا بر کے مورخین کو الیکزینڈر اور حضرت عمر فاروق کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں آپ بھی سوچئے الیکزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی تھی اسے ارستو جیسے استاد کی صحبت ملی تھی اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت و تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی ساتھ پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا آپ بیڑ بکریاں اور اونڈ چراتے چراتے بڑے ہوئے اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی سکندر اعظم نے اورگنائزڈ آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق نے دس برسوں میں اورگنائزڈ آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس میں روم اور ایران کی دو سوپر پاورز بھی شامل تھیں آج کے سیٹلائٹ میں زائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹ پر فتح کی بلکہ ان کا انتظام بھی چلایا تھا الاکزینڈر نے فتوحات کے دوران میں اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ بھی چھوڑا اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا تھا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی بھی ساتھی کو ان کے حکم سے سرطابی کی جررت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سلار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جررت نہ ہوئی آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاس کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت حارس بن قاب سے بھی گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمر بن العاز کا مال ضبط کر لیا اور آپ نے حمس کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم عدلی کی جررت نہ ہوئی الیکزینڈر نے سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں سن ہجری کا آغاز کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندبست کروایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کے بنیاد رکھی آپ آشی کا نظام قائم کروایا دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں مازوروں بیواؤں اور بے آسرہ افراد کے وصائف مقرر کیے آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری عہدداروں اور والیوں کے اساسے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا ناانصافی کرنے والے چجوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا دنیا میں پہلی بار حکمرانوں کا احتساب شروع کیا فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کی مور پر لکھا ہوتا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے حضرت عمر فاروق کے دستر خان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے زمین پر سر رکھ کر نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے اور سو جاتے کرتے پر چودہ پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرک چمڑے کا پیوند بھی تھا موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو اس کا احساساب کرتے تھے جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور نہ کسی فریادی پر دروازہ بند کرنا حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا شہادت کے وقت حضرت عمر فاروق مکروز تھے چنانچہ وسیعت کے مطابق مکان بیچ کر کرز عطا کیا گیا آپ رضی اللہ عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھکتنا ہو گی آپ رضی اللہ عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چروہہ بھاگتا ہوا آیا اور چینکر بولا لوگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا لوگو نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی تروہہ بولا جب تک حضرت عمر فاروق زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی دریندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیے کی جرات سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے میں دنیا بر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیکزینڈر کو حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں فاروق کے سامنے الیکزینڈر پہاڑ کے سامنے کنکر کی طرح دکھائی دے گا کیونکہ الیکزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا گاڑا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاہ خانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپاہی ورطی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ بعد چھوٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے مازور بیوہ یا بے آسرہ شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اکتیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کم طریقے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جواہر لال نہروں نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں عمر بھی تھا ناظرین اب آپ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق اور الیکزینڈر میں سے اصل سکندر آزم کون تھا آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید ایسی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ